اسلام علیکم ناظرین آئی آئی او آئی ایو ایو ایوٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں آپ کا مزبان محمد ایتن اپھر آپ کے ساتھ موجود ہوں ناظرین سال دو ہزار اکیس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے ہر سال کے طرح اس سال میں بھی بہت سے اتار چڑھا ہو رہے ہیں بہت سی کمی بیشیاں اور بہت سی کمیاں کوتائیاں بھی رہی ہیں لیکن جہاں ایک چیز کا منفی اثر ہوتا ہے اسی ساتھ اس چیز کے مصبت اثرات کو بھی دیکھا جانا چاہیے سال دو ہزار اکیس اپنے اختتام کو تو پہنچا لیکن کیسی یادیں چھوڑ گیا کیا یادیں چھوڑ گیا اور کیا اثرات چھوڑ گیا اس کا ذکر آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں ہمارے ایسر شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہم سال دو ہزار اکیس میں ہونے والے ایونٹس کے بارے میں ایک دفعہ بات کریں سال دو ہزار اکیس کی سب سے اچھی بات کہ ایک طویل عرصے کے بعد سال دو ہزار بیس کے اندر لمبی چھوڑیوں کے بعد دو ہزار اکیس میں تمام تعلیمی اداروں کو کھولا گیا جس کے بعد تعلیمی اداروں کی سرگردیاں بحال ہوئے اس کے بعد طلبہ نے گھروں سے تعلیمی اداروں کا رخ کیا اور اپنی علمی پیاس بجھانے کی طرف کام جن ہوئے یہ سب سے اچھی بات ہی کہ بچوں کا ٹائمز آیا نہیں ہوا ہے بچوں کو اپنی سکلز دکھانے کا موقع ملا ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے فضل و کرم سے کرونا کے بڑھتے واہر کے اندر سال دو ہزار اکیس میں بنسبت سال دو ہزار بیس بہت واضح حد تک کمی واقع ہوئی جس کی بڑی وجہ ویکسینیشن بنی اور سلام ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ویکسینیشن کروا کر اور ببک ویکسینیشن کروا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خاص خیال رکھا تو امید ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بھی بلکل اسی طرح اپنی صحت کا اپنے پیاروں کی صحت کا اپنے چاہنے والوں کی صحت کا بلکل حصہ سے خیال رکھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ سال دو ہزار اکیس کے آج کی اختتامی شب میں اکثر جگہوں پر ہنگامے ہوں گے رش ہوگا حج میں لگائے جائیں گے جس میں جانے سے آپ پرہیز کریں ہوائی فائرنگز کی جائیں گی جس سے بہت سے جانی اور مالی نقصان کا بھی خطرہ ہے تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام فضولیات سے پرہیز کریں اپنی زنگی کا خیال کریں دوسروں کے زنگی کا خیال کریں اور جن کو آپ چاہتے ہیں ان کے زنگی کا خیال کریں ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس نے اب دفع پھر نئی صورت میں سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اور جس کے بارے میں بہت خطرناک اطلاعیں موصول ہو رہی ہیں جس کے بارے میں آپ خبروں میں بھی سوشل میڈیا پر بھی اور تمام نیٹ وکس پر دیکھ رہے ہیں تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنی احتیاط کرے اپنا خیال کرے اور حجون میں جانے سے پرہیز کریں اسی سال میں جیسے آپ نے اپنا خیال رکھا انشاءاللہ اگلے سال بھی آپ سے یوں ہی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے یوں ہی بات چیت ہوتی رہے گی تو اللہ آپ تمام لوگوں کو زنگی صحت تندرستی دے سلامتی والا سال دے اور برکتوں والا سال عطا فرمائے اگلے سال کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اس سال کو خدا حافظ بھی کہتے ہیں اور اس سال میں آپ کو ہماری چیز کیا اچھی لگی اور کیا بری لگی یہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں کہ ہمیں مزید کس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور آپ کے ساتھ مزید کیسے بہتر طریقے سے انٹریکٹ کیا جا سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ محبتیں پانتے رہیں شکریہ